لے گی فرمایا بترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح سبک اور تیز جبکہ درندوں کی طرح سخت وحشی ہوں گے وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی شیطان روپ بدل کر ان کو کہے گا کیا تم حیاء نہیں کرتے وہ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو چنانچہ چنانچہ وہ انہیں بتوں کی پوجہ کرنے کی تلقین کرے گا اور وہ اسی حالت میں ہوں گے ان کا رزق بہت زیادہ ہوگا ان کی زندگی خوشکوار ہوگی پھر سور پھونک دیا جائے گا جو شخص اسے جو شخص اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور ایک جانب اٹھائے گا فرمایا سب سے پہلے اسے اسے وہ شخص جو سنے گا جو اپنے ہونٹوں کے ہوس کی لپائی کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ شبنم کی طرح بارش برسائے گا جس سے لوگ لوگوں کے جسم یہ آگے آگ ہے یا اگ ہے زیر زبر نہیں ہے تو مجھے پاتا نہیں ہے آگ آگ جی آگ ہی ہوگی آگ پڑھیں گے پھر دوسری مرتبہ سور پھونک کر دیکھ سور پھونک کا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہو کر دیکھیں دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے حساب لیا جائے گا پھر فرشتوں سے کہا جائے گا آگ والوں جہنمیوں کو نکال لاؤ الگ کر دو کہا جائے گا کتنوں میں سے کتنے کہا جائے گا ہزار میں سے نو سو ننانوے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بھوڑا کر دے گا آگے اوپر کریں یہ وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا رواح مسلم اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہجرت منقطع نہیں ہوگی بابت توبہ میں ذکر کی گئی ہے اور آگے ہے بک مسکات المصبہ مسابی مسکات المصابی حدیث نمبر پچپن بیس سٹیٹس صحیح یہ مسکات شریف کی حدیث ہے مفتی صاحب آگے مفتی صاحب آگے مفتی صاحب کو بڑھا کر دیں سلام علیکم الحمدللہ مفتی صاحب مفتی صاحب خرید سے ہم مزاج کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب ابھی ماری الحمدللہ بات چل رہی تھی آپ شاید نیچے تھے سنی ہوگی آپ نے وہ بات چل رہی تھی ہماری نہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی میں تو حضر شاہ صاحب کے پیچھے یہاں پہنچا ہوں تو میں تو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کوئی کسی قادیانی سے گفتگو ہو رہی ہے کس کی کسے ہو رہی ہے موضوع کیا ہے ابھی مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی مفتی صاحب بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک صاحب آئی تھے یہاں پہ قادیانی اور ان سے ہماری بات چل رہی تھی اس سے ہماری بات یہ ہوئی کہ ہمارے اس سے جو بات ہم نے کہا مسلمہ قذاب کو جو ان کی جو نبو اس کے اوپر جس آیت سے یہ اجرائے نبوت کرتے ہیں اس آیت کے مطابق میں نے یہ کل جو بات ہوئی تھی علی بھائی کا جو کل مناظرہ ہوا تھا اس آزم سیفی سے تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اجرائے نبوت کے مطابق تو ان کو یہ جو صاحب کا جنہوں نے دعوی کیا ہوا ان کو بھی ماننا پڑے گئے نے تو وہ قادیانی اس بات کے اوپر آیا تو اس نے اس بات سے انکار کیا تو پھر اس سے ماری بات چلی تو میں نے کہا پھر آپ مسلمہ قذاب کو کون سی آیت کے روح سے جھوٹا اور قذاب مانتے ہیں کہتا ہے جی جس آیت کے روح سے آپ اس کو جھوٹا اور قذاب کہتے ہیں ہم بھی اسی آیت کے روح سے اس کو جھوٹا اور قذاب کہتے ہیں پھر اسفادنسی کی بات ہوئی تو اس میں بھی اس نے یہی کہا باولہ رانی کی بات ہوئی اس میں بھی اس نے یہی کہا تو میں نے کہا جب بات مرزا کا دینی کہتی ہے تو تم لوگ یہاں پہ کیوں تمہیں پھر وہ پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے جی جو مرزا کا دینی ہے وہ اس آیت کے اندر سے شب نہیں ہوتا بلکہ اس کے تو حوالے سے نبی الاسلام کے حدیث ہے کہ اسے تیسا علیہ السلام نے جو آنا ہے دوبارہ وہ تو دوہزار بیس کے اندر جو دوہ سو بھی صدی ہے اس کے اندر وہ انہوں نے تشریف لانا ہے اس کا حوالہ ہم نے اسے مانگا اس نے دیا نہیں تو یہ اس حوالے سے بات کرتا تو نے کہا جی جو آپ بات کرتے ہیں حدیث جو اکمن عادلن والی پیش کرتے ہیں اس اکمن عادلن حدیث کیتا ہے تو امام مہدی اور رضی تیسا علیہ السلام تو ایک ہی شخصیت ہے تو یہ حدیث ہم نے اس حوالے سے لگائی تھی یہاں پہ تو یہ بات ہماری ہوئی ہے ساری صاحب کا جو آپ کے سامنے رکھی ہے ہم نے بھی تو وہ بندہ ابھی نہیں ہے یہاں جس سے بات ہوئی ہے تو ابھی ہم نے حدیث جب لگائی گیا تو وہ پہ نکل گیا ہے میں نے اس کے سامنے عزت مادی علیہ مرضوان کی جو حدیث جس کے بارے میں عزت عمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہیں یہ جو عبی دعوت کے اندر جو باب مہتی ہے اس کے اوپر جو وہاں جو دس حدیث سے لکھی ہیں ہم نے ان میں سے ایک اس کے سامنے رکھی عزت مادی کے بارے میں عزت عمد صلی اللہ علیہ السلام کے مطلق جو رکھی وہ ابھی آپ نے بھی دیکھی ہے یہ ولی دیس ہم نے یہ دونوں رکھی تو وہ نکل گیا پھر بات گیا بیچ میں سے اچھا گزارے یہ ہے کہ ایک تو وہ قادیانی یہاں موجود نہیں ہے تو بات کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوگا ہم اگر دلائل دیں گے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی دوسرے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سن رہے تھے پہلے بھی ابھی بھی سن رہے ہیں اور دو تین چار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں موٹی صاحب سے بات کریں جڑ صاحب آ جائیں اوپر کوشش کریں کوئی بھی ایسی کو بات نہیں ہوگی میر بانی فرمائیں سامنے جب مخالف موجود ہوتا ہے تو اس وقت بات کا لطف کچھ اور ہوتا ہے تنہائی کے اندر جب بات کی جائے تو اس وقت کچھ سامنے لے کہ ہوای فائرنگ ہوتی ہے تو یہ دو باتوں کے اندر فرق ہوتا ہے جہاں تک بات ہے حدیثیں پیش کرنے کی تو یہ تو جب کوئی قادیانی آئے گا تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ مردہ قادیانی کو تو حدیثوں کو مانتی نہیں تھا وہ تو کہتا ہے میں حدیثوں کو ردی کی ٹوکڑی کے اندر پھینکتا ہوں رہی بات حضرت امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں وہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت امام مہدی ان تمام حدیثوں کو مردہ قادیانی کہتا ہے وہ ضعیف مجروح ہیں مخدوش ہیں ہم ان کو مانتی نہیں ہیں یاد رکھئے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادیانیوں کے نزدیک ایک ہی شخص کے دو نام ہیں تو یہ تو جب کوئی قادیانی آئے گا تو اس سے پھر بات کریں گے یہ کس موں سے حدیثوں کا نام لیتی ہیں اور کس موں سے ہم ان کو حدیثوں کے حوالے دیں سوال ہے یہ ایک کہ ایک شخص حدیثوں کو معنی نہیں رہا تو اس کو ہم حدیثوں کیوں پیش کریں کیونکہ اس کے مسلمات کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں مقالمے کے اندر مسلماتیں خسم پیش ہوتی ہیں یعنی خسم کو مخالف کو جو چیز مسلم ہے وہ چیز پیش ہوگی تو ایک شخص کے مسلمات کے اندر حدیث ہے ہی نہیں تو ہم حدیثوں کے حوالے کیوں دیں بھئی اور وہ بھی اپنے عقیدے کو حدیثوں سے ثابت نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ اس کا پیشواہ یہ کہتا ہے کہ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے اب قرآن کی بات کر لیتی قرآن مردہ قادیانی کہتا ہے قرآن شریح میرے موہ کی باتوں کو کہتے ہیں مردہ قادیانی کا بیٹا کلمت الفاصل میں کہتا ہے قرآن کہاں دنیا میں موجود ہے قرآن تو دنیا سے اٹھ گئے اب اللہ تعالیٰ نے محمد کو دوبارہ دنیا کے اندر بیجے یعنی مردہ قادیانی کو اور مردہ قادیانی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئے جب قرآن کی بات کریں گے تو کم کم ہم ان سے پوچھیں گے کون سے قرآن کی بات کرتے ہو بھئی پہلے وہ تو بتاؤ نا دلیل کونسی ہے کونسی آیت ہے وہ بعد میں پہلے اس قرآن کا جو تشخص ہے وہ پیش کرو کہ تمہارے نزدی قرآن ہے کونسا اب سننے دیکھ لے والوں کو یہ ایک بہت بڑا دھوکھا لگے گا کہ قادیانی جب قرآن سے بات کر رہا ہوگا تو کئی بولے والے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے والے قرآن ہیں اس سے بات کر رہے ہیں تو دیکھو جی بڑی قرآن کی دلیلیں بڑا یہ دیکھو قادیانی کتنی قرآن کی دلیلیں تو اس موقع کے اوپر یہ ضروری ہے بھئی کہ سننے دیکھنے والوں کے اوپر ہم بھاور کروئے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی بات نہیں کر رہا کہ جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا بلکہ یہ اس قرآن کی بات کر رہا ہے کہ جو سینہ قذاب قادیان کے اوپر نازل ہوا ہے یہ اس کی بات کر آجز کی جو کتاب ہے قادیانی کلمہ اس کے اندر میں نے تمام دلائل اصل کتابوں کے سکین پیش کی ہیں جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے آج تک میری کتاب کی دی ہوئی ایک دلیل کا بھی کسی دنیا کے ایک قادیانی کے پاس جواب نہیں ہے اگر جواب ہوتا تو دیتے نا کتاب کو لکھے ہوئے کوئی آٹھ دس سال ہو گئی ہیں آج تک ایک بھی جواب نہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں بھئی دونہ جواب پھر اگر تم سچے ہو تو تو گزارے یہ کہ ہر جگہ قرآن بھی نہیں کھولا جاتا اور ہر جگہ حدیث بھی نہیں کھولی جاتی پہلے مخاطب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کیٹاگری کے ہے آیا وہ اس چیز کو مان بھی رہے کہ نہیں اب یہاں اسی ٹک ٹاک کے اوپر قرآنیست ہیں یہودی قرآنیست بنی اسرائیل والے وہ قرآن قرآن کی باتیں کرتے ہیں اب کیا ہم ان کو قرآن سے باتیں کرنی شروع کر دیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسے محمد کے اوپر نازل ہوا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک محمد تھا وہ عرب شریف والے محمد بن عبداللہ مراد نہیں ہے یہ بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا کوئی انجان شخص اس کے اوپر یہ قرآن نازل جی کریں بات محطی صاحب یہ باتیں تو آپ کی بلکل بجاہ ہوگی لیکن ایک بندہ یہاں پہ آ کے بات کر رہا ہے اور وہ عدیس کو مان رہا ہے قرآن کی بات کر رہا ہے ہم اس کو تو نہیں کیسے رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں دی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اس میں مرزا صاحب نہ بھی ہو بیسے ایک جنرل بات اگر ہماری چل رہے ہو تو اس میں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے پھر اس کو تجھاری بات ہم نے عدیس رکھنی ہے اس کے سامنے کم از کم اپنے لیے تو رکھنی رکھنی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں تو ہماری بات جو اگر اس میں اور ہی اور ایک بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ عدیس کی روح سے عقمن عادلن کی روح سے جو عدیس ہے جس میں عقمن عادلن والے الفاظ ہیں ان عدیس کی روح سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرزوان دونوں ایک شخصیت ثابت کر رہا ہو تو وہاں پہ ہم پھر کیا کریں گے اس کو کیسے اس عدیس کے اندر ہم اس کو بتائیں گے پھر کہ یہاں پہ کیسے یہ الگ شخصیت ہے یہ ایک نہیں ہے ٹھیک ہم دوسری عدیس اس کے سامنے رکھیں گے لیکن اس عدیس کی روح سے ہم کیا بات کریں گے پھر ماشاءاللہ یہ محمد سے علصہ بھائیں اوپر شاید بات کریں گے شاید علصہ بھائیں کیا آلے میرے میٹھے ہیں میٹھے پیارے پیارے وہابی بریلوی دیوبندی حلیتشی مسلمانہ اجماعی امت مسلمانہ دی خدمت میں نہایتی محبت برا سلام عرض جی اچھا یہ ابھی یہ مفتی مبشر صاحب بات کر رہے تھے جی قرآن اور حدیث سے بات جو قرآن و حدیث کا دشمن ہوگا وہ قرآن حدیث سے بھاگے گا احمدی مسلمان کیونکہ قرآن حدیث سے بڑی محبت کرتے ہیں بنیادی قرآن و حدیث کے اوپر ہیں ان کے اقائد اور مذہب اسلام کی اس لیے ہم تو قرآن و حدیث سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ابھی انہوں نے بات کی کہ جی بنی اسرائیل والے اوہ بھائی نہ مانے ہم نے ہر حال میں قرآن سے مقابلہ کرنا ہے دنیا کی ہمارا یہ ایمان ہے دنیا کی جتنی مذہب کی کتابیں آ جائیں ہم قرآن کی طاقت سے اس کو پارا پارا پاش پاش کر دیں گے تو یہ تو قرآن کے دشمن مفتی مبشر یہ تو ہیں بریلوی ان کا تو تعلق کی کونی اسلام سے نہ ان کا رسول پاک سے کیونکہ ان کا تو مذہبی سارا شرکی اوپر ہے یہ تو قبروں کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں اور توحید سے نہ اسلام کا نہ قرآن سے ان کا لینا دے نہیں کوئی نہیں آپ لوگوں نے ایسی ان کو بٹھایا ہے اسلام کے نام پہ اسلام سے محبت کرنے والا ہی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اسلام کا دشمن کو کبھی دیکھا ہے تو قرآن و حدیث کی بات کرے گا دوستو مزید آپ میر بانی صاحب میوٹ رکھیں کیونکہ مفتی صاحب اسے اپساند نہیں کرتے اچھا یہ جو بات کر رہے تھے قادرین مربی صاحب آپ جب بات اپنی کمپلیٹ کر لینا تو بتا دیجئے گا پھر ہمیں بھی موقع دیجئے بات کرتے ہیں میری بات ہو گئی ہے آپ نے اب صفحہ نکالنا ہے کیونکہ اس ٹیم صفحہ نکالنا مرزا صاحب کی کتابوں کو اسلام میں آنے کے لیے اس ٹیم مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہیں کریں جی صفحہ نکالنا ہے جی ٹھیک ہو گیا تو پہلا تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افضائی کے اتنے آپ نے الفاظ بولے اور اس چیز کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور بہت شکریہ ویسے تو آپ لوگوں کے جو بڑے مربی ہیں وہ تو مرزا قادیانی کی کتابوں کو آتھ بھی نہیں لگانے دیتے آج پہلی دفعہ یہ ہے کہ آپ مربی صاحب نے اجازت دیئے ہمیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے یہ ایک حوالہ کھلا ہے شیطانی خزائن جلد بائی صفحہ سکاسی حقیقت الوئی کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے وئی کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے موں کی باتیں کیا مرزا قادیانی کی موں دوڑ گئے بس ایک حوالے کے اوپر دوڑ گئے ہوا ٹائٹ ہو گئی بس ایک حوالہ بھی ابھی تو پڑھا بھی نہیں ابھی تو یہ میرے مرزا قادیانی کی باتیں میرے موں کے اندر ہی تھیں تو دوڑ گیا مربی بس ہوا ٹائٹ بس لخ دی لانا ڈوب مروے مرضیو یہ اوقات ہے تم لوگوں کی مر جو ایک حوالے کے اوپر ہوا ٹائٹ ہو گئی دیکھ لو ان کی اوقات دیکھ لو ڈوب مرو یہ حوالہ دیکھ لیں جی آگے دیکھیں یہ دیکھیں مرزا قادیانی کا بیٹا ریویو آف لیجنز کلمہ تنفصل کے صفحہ ایک سو تیہتر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبوض کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے دو جواب قادیانیوں مربیوں کیوں دوڑے کیوں ہوں مربی اوپر آؤ نا دوبارہ آؤ مبتی صاحب کار ڈالیے شاید آجے اوقات کٹی جتنی نہیں ہے تم لوگوں کی تمہارا مرزا تو یہ کہتا تھا مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے فرقے کے لوگ جو ہوں گے وہ مخالفین یہ میں ذرا ایک دفعہ میں پٹاری کھولنوں ذرا تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں اصل میں پٹاری کھولتے ہو گئے نا تھوڑا اصلا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ لیں پٹاری کھول گئی ہے یہ ہے کلمت الفصل کی اصل کتاب میرے پاس اور یہ حوالہ مجود ہے اور یہ ہے تم لوگوں کا لکھا ہوا قرآن تفسیر سگیر اصل یہ مجود ہے میرے پاس تم لوگوں کی اپنی چھپی ہوئی اب مجھے بتاؤ کہ یہ والا جو قرآن ہے یہ والا جو قرآن ہے یہ کس کے اوپر نازل ہوئے چلو بتاؤ آجی مفتی صاحب یہ آپ مجھے نہ دکھائیں یہ آپ ختم نبوت کے نام پہ اتنا آپ نے بڑا نفع بخش کاروبار ہے یہ آپ لوگوں کو گھروں میں جا جا کے ڈالیں جس طرح پاکستان میں لوگ اقباریں ڈالتے ہیں تو معاملہ آسان ہے آپ کو تو اتنا آپ کو خوف ہے جماعت احمدیہ سے کہ وہ ایک مبارک صاحب جو ہے وہ ہلکی سی تبلیغی کر رہے تھے قرآن کے نسکری بات رہے تھے تو آپ لوگوں نے اندر کر دیے کیسز اس پر چلا دیے پھر آپ کے بریلوی حضرات جو ہیں وہ چورہوں پہ جج کے خلاف اعلان کر رہے ہیں کہ ایک کروڑ اوپے دیں گے اس کو جو سر لاکے دے گا اتنے خوف کا عالم ہے آپ لوگوں کیوں پر یار ساروں تو آپ کا تو چین اور نیندیں اڑا کے رکھ دیں گے ہیں دن رات مردہ صاحب مردہ صاحب کرتے رہتے ہیں جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے ابو جہل کہتے تھے محمد آگئے محمد آگئے آپ کیا کریں محمد آگئے ان کے تو دلائل کے جواب ہی نہیں ہے تو ان پر سختیاں کرو پابندیاں لگاؤ ہوئے 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 یہی حال آپ لوگوں کا آپ کا آج کل ہے جس طرح سے کفار مکہ کا حال تھا وہ بھائی قرآن ہے قرآن اس کو عام کرو ہمارے دلائل گھروں میں پہنچاؤ خوف کس چیز کا ہے جب تھک جائیں گے تو بتا دیجئے گا کہ میں اب تھک گئیں بولتے جب جتنا بول سکتے آپ بولنے بھائی ہماری سچائی کی سب سے بڑی دیلی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں ہمیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے نبی پاک نے تیتر وی جماعت کا سیٹیفیکیٹ دے دیا ہے بہتر کو ایک طرف کر دیا ہے تیتر کو ایک طرف کر دیا ہے ہم تو بڑے خوش ہیں اللہ کا بڑا عسان ہے بس بتا دے نا اور بھی کوئی کہانیاں سنانیہ تو سنالیں نہیں کہانیاں تو نہیں میں تو حقیقت رکھی آپ لوگ کے سامنے سادھا لوگاں سامنے دلچسپ پھکائے کرکے میں نے تو او بھائی بتا تو دو نا کہ میں بول لوں کہ نہ بول لوں آہا بولیں مفتی صاحب میں نے مائک میوٹ چلے مائک میوٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں نے تو ایک مسئول منہ سوال کیا میرے سوال کا جواب دیا کوئی نہیں یہ مرزے کادیانی کا بیٹا چھوٹا بشیرہ وہ کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گئے اور یہ والا قرآن یہ والا قرآن جس کی تفسیر لکھی تفسیر سگیر کے نام سے خلیفہ الزانی نے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا وڈہ بشیرہ تو یہ وڈے بشیرے کی ہے اور یہ کتاب چھوٹے بشیرے کی ہے چھوٹا بشیرہ یہ کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا اور یہ قرآن اب دوبارہ قادیان کے گزے کے اوپر نازل ہوا ہے جو محمد ہے اور یہ وہ قرآن یہ سامنے ہیں میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بتائیں اس کا جواب نہیں آپ نے دیا ہاں جی مجھے تو اس کا جواب چاہیے یہ قرآن کونس ہے قرآن قرآن کی رٹیں تو تم بہت لگاتے ہو قرآن 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 کی باتیں قرآن کی باتیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں مجود ہے اگر قرآن مجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے پھر تو اڑ گیا ہے مرابی اللہ خدی لانت ہے مرزید کے اوپر دوب کے مر جاؤ مرزیو دوب کے مر جاؤ ٹک کے بات تو کیا کرو کم از کم ہم کوئی ادھر کوئی گولی مار رہے ہیں تم لوگوں کو کوئی گالی نکال رہے ہیں بتاؤ کوئی ایک گالی نکالی ہو تمہیں کذاب ترین لوگ تم تو مرزی کہا دیا انہی سے بھی بڑے کذاب ہو تم لوگ ہوئے چلو یار کرو بات دوڑی یہ ہے بندہ تو میں اب کیا ہوا میں تیر چھوڑوں دوڑ لگانے میں حسین بولٹ آج بھی دوسرے نمبر پر ہے مرزی پہلے نمبر پر آتے ہیں اسلام علیکم شاہ جی اللہ دا شکر شاہ جی تو سناؤ ٹھیک یار بغیر ترین قومے یار فیصل کی کیتا جائے یار کیا لینا دا یار قرآن قرآن کر لو مر جو تو انہوں تیسی کنی پہ آؤ قرآن نلگل کرو قرآن نلکڑ لیکن سانوہ دس سو کے قرآن نلگل کرنی جی اس قرآن سے بات کرو گے جو دنیا سے اٹھ گیا ہے یا اس قرآن کے اوپر جو مرزی قاد یعنی خندیر کے اوپر نازل ہوئے کون سے قرآن کی بات کرنی ہے کرو قرآن سے بات روکا کس نے ہے وہ چھوڑے کا بچہ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو میرے مو کی باتیں ہیں حوالہ میں نے ابھی دکھایا ہے تمہیں وہ کہتا ہے میرے اوپر تو اتنا اللہ کا کلام نازل ہوئے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو بیس جز سے کم نہیں ہوں گے ہے یعنی بیس سپاروں والا قرآن قادیانیوں کا قرآن اور یہاں پر بھی اس نے گپ ماری ہے ویسے تو یہ روحانی خدین جلد بائیس صفحہ چار سو سات کی عبارت ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جز سے کم نہیں ہوگا اگر وہ لکھا جائے تو اگر جو لکھا جائے وہ تو لکھ دیا اگر اگر کو تو لکھ دیا تم نے وہ یہ ہے تذکرہ یہ دیکھو یہ ہے تذکرہ تو یہ تو ایک ہی جز ہے بیس جز کی در ہے تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بیس جز سے کم نہ ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تذکرہ جو قادیانیوں کی الہامی کتاب ہے اس کے بیس جز ہونے چاہیے تھے کرو یار بات مختصر سے بات ہے مختصر سے بات ہے مختصر صاحب بجنا ایک عرصہ ہو گیا تو میری والدہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ پتر دشمنی ہونا کوئی بری گال نہیں ہے پر اللہ تو دعا کریں ہمیشہ دعا کریں کہ جدو تینے دشمن ملنہ تینے کوئی کمینا دشمن نہ ملو آج سمجھ آئیے کہ کمینے دشمن کیوں کہ ہو جہاں دنے یہ سمجھ آگئی یہ جب تسی فرما رہا سی کہ کی کیتا جائے بسی کری کمینے دشمن آدھانا اے ہی وطیرہ آدھانا بس اے ہی گال ہے بس جی حضرت جی قسم آلی گالے اے ہی گالے کہ دشمن ہی سانوں لبیا چبل جائی پرلے درجے دی چبل سانوں دشمن لبیا کوئی دشمن ہوں دا کوئی ڈیل ڈولوں لہا کوئی حوالے لہا کوئی دلیل آلا کوئی اینج کر کے مطلب کوئی کہا دیا نہیں ایسا ہوں دا کہ بھائی ہوئے ہوئے اسی تھر تھر کمنا شروع ہو جاندہ جو کافلان کہا دیا نہیں آگیا ہے مفتیم بشر بھی فوری طور دے براد چھڑ کے نسندی کر دا بھائی ہوئے 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 نہ ہوئے دا ساڑے کل جواب ہی کھو نہیں یہ تو کاتے نہ تھی دشمن ہی لبیا پرلے درجہ دی چبل نہ ہوئے تھے ان کا تو گروہ جو ہے مردہ سور اس کو اوپر سے دیکھ کہ اردو تک نہیں پڑنی آتی اردو عربی تو بڑی دور کی بات ہے ان کے لیڈر کی یہ کیفیت ہے اے 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 اوہ لالڈ بٹے والی کھڑی ہو جا لالڈ بٹے والی اوپی لڈ بٹے والی کھڑی ہو جا اے اے تو جن کا گروہ ایسا ہے اس کے چمچے کڑچے کیسے ہوں گے دشمن سانو چوالی لبیا ہے لاغدی لانت تے نارے نا دے سن لو سمانا نو پہنچ رہنے حقیقی جماعت احمدیہ اسلام حقیقی اسلام جماعت احمدیہ مردہ جی کی جے ہو چل جدو کو ثابت کرندیواری اندی یہ تھے نالی ہواٹ ہے کسی دنیا کے کسی ایک موضوع پہ بات کرو یار مرزے قادیانی کی شخصیت پہ بات کر لو اس کی پدائش پہ بات کر لو اس کے بچپنے پہ بات کر لو اس کے شباب پہ بات کر لو اس کے بڑاپے پہ بات کر لو اس کی موت پہ بات کر لو اس کی کرتوتوں پہ بات کر لو کبھی نہیں کرے گا کوئی دنیا ہوئی نہیں جگتا کوئی قادیانی کرے ایسی کسی قادیانی ماں نے ایسے کسی مرزوٹے کو جنمی نہیں دیا آئی تک جو مرزے کی ذات اور کردار کے اوپر بات کرے نہ تم اس کے ذات پہ بات کرتے ہو نہ اس کے اقوال کے اوپر بات کرتے ہو نہ اس کے افعال کے اوپر بات کرتے ہو تو بات کس پہ کرتے ہو مرزیو مرزوٹو مرزوٹے کے بات تو کیا کرو براد لگی سی شاعر ہی آئے شاعر ہی تو تو اٹھا بھی شاعر جی بس اللہ یافظ ہے اور میں کیا پتہ نہیں بڑی کوئی براد لگی میں بڑے کوئی قادیانی پھسائے بڑا کوئی مناظرہ چھڑے ہیں اور میں تھلے بہکے نا پہلے سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں کی دی گل کی دی نا لو رہی ہے کنوں کون دلیل دے ریا ہے تکیڑے موجود انہی دیر چھنا جی اوہو اس نے منو کالی پا چھڑی میں کچھا لیا سجانی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم انہیں ساتھو اٹھو ایک پوائنٹ دیتے ہیں انہوں نے پھڑے آنی ہو دیتا ہوں انہیں دے نو تسی آگے ہوتا ہے حدیث پڑھ دے سن بھائی تو انہوں نے آس گیا سی پھر تا میں کسی میں اسداد محترم بلالو بھوتی تو انہوں نے بہتر جڑا بھی وہ سمجھا دیں گے یہ نا جی ویک پوائنٹ بڑے ہی نینا کوئی ایک پوائنٹ ہوئے تھے پھر نا جی کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوئے تھے پھر بندہ ہوئے تھے گالبی کردھے سب کو جی ویک ہے تو ٹوٹلی ویک ویک نہ سو جائے ہیں پھر پوائنٹ ہی پوائنٹ ماشاءاللہ اسلام علیکم اسداد محترم اصل بھی چونج بھی توڑا چکر لانا بندہ سی لاج ہو دینا تکو افتاک آ دیانی یا نو رام رہوے دا اونج بھی لام دے روے رو چکر انہیں کوئی بات نہیں اصل جب گال لہوے ایک جرنلی گفتگو تے میری کرنا ضروری ہے کہ نہیں کی خیال ہے میں ایک جرنلی گفتگو کی تھی وہ تے بے خود ہر ایک اپنے ایک کردار دا کر رہے توڑا براد لانا توڑی گفتگو کرنا ضروری ہے وقت دی ضرورت ہے کیونکہ ٹک ٹاک ہے بھائی ایتھے جدو انہوں نے برادان چال سکتے ہیں ساڑیاں کیوں نہیں چال سکتے ہیں میں جڑی گال کر رہے ہیں مطلب ایک جرنلی جی ہوں جڑی گال کر رہے ہیں میں ایس کامدی نفی نہیں کر رہا ایتھا کوئی نکائس نہیں توڑے کر رہے ہیں کہ تسی کوئی غلط ہو نہیں نہیں حجی صاحب نے اللہ عزتان تا فرمائے برکتان تا فرمائے اچھی بات ہے ہر کوئی اپنے اپنے تائیں ایس فتنے دا رد کرے گا جنیوں نتوفیق جنہوں دا علم جنہوں دا نالج وہ ضروری ہے سلام علیکم جی وآلیکم سلام مفتی صاحب کیا آلا ٹھیک ہو شکر ہے اللہ مفتی صاحب وہ کاریتار نو ماندے ہو وہیڑے سبز بگڑی آلے یار گل ہے وے کے اوے گجر ہے انسان کا بچہ باند یار ایک منٹ وےی تو کی رہے یار گجر ہے تو اڈی کا دیا نہیں ہے نلکی میل جولت دیکھی چکر ہے جدو کاریانیان دی ایسی براد کرنے آتے ویچ ٹون ٹون کر کے آکے بولنے وجہ کی ہے کوئی رشتہ داری جہیں نا کاریانیان داستے سیادی گجر نئی جنا بس ہے کوشبہ یا نفال ہوگی تا دا نئی تو داستے سینا جدو اسی کاریانیان دی راد دے ویچھونا ان لٹر مار رہے انہیں تو ویچھا کے پنگا لینے وجہ کی ہے کوئی وجہ داستے رشتہ داری دیو کاریانیان مادرد میں انہوں نے بلا کاریانیان دکھلا براد مادرد کنیاری مادرد کریں گا کوئی ایک کاری ہوندہ ہے دواری ہوندہ ہے تو دے میں نا میں تنو کئی دنہ دو پانچ سات دنہ دو وینا پی آ جی تو کاریانیان دے راد دے براد چل رہی ہوندے تو ویچھا کے دے اپنی اسلام علیکم جناب تاڑی برا راڑی ہوند کاریانی دے دی میں ایک کارا دنگاں کٹی جا مینو لگتا تیری کو رشتہ داری جنہ نال چلو میں تل جنگا مردہ جنگر جنگر جنگری مفتی صاحب اصل میں فزیکس کے ساتھ میرے خواہل میں کورسرچ کر رہے ہیں کہ کیسے اوپر گیا عیسی علیہ السلام Oh تو یہ نو ورڈ بھائی ہے آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ میوٹ لگا لیں وہ خود کرتے ہیں بات نو ورڈ بھائی موجود ہے مفیس آپ کیسے ہیں آپ خیریس ہیں اللہ کا شکر ہے جی فرمائیں جی اچھا یہ مجھے تو انہوں نے پیک اپ کیا ہے میرے کوئی کسی قسم کے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کسی قسم کا میرا کوئی بھی وہ نہیں ہے میں بس ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اوپر کیسے گئے کس طرح گئے تو میرا ماننا ہے کہ جو وہ ایک قویشن ہے جس میں ایک آ جاتا ہے کہ اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے اگر ٹریول کرے جو ماس ہے وہ انرجی میں چینج ہو جاتا ہے باقی تو اللہ کوئی بہتر بتا ہے ہیڈن کیا چیزیں ہیں ساری ہیں لیکن یہ ایک فارمولا ایک میں بند کرنا ہے اس کو بند کرنا ہوئی یہ ایک تھیوری ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماس کو ملٹیپلائے کیا جائے سپیڈ آف لائٹ کے سکیڈ سے تو یہ انرجی میں چینج ہو جاتا ہے اور اگر انرجی کو آپ نے واپس ڈیورٹ کرنا ہے تو اگر انرجی جو ہے وہ واپس سپیڈ آف لائٹ سے اس کو ڈیوائٹ کیا جائے تو وہ پھر ماس بن جاتی ہے تو حضرت تیسا کے اوپر جانا اور واپس آنا یہ پوسیبلیٹی ہے فزکس کی روح سے بھی جس کو آج جدید سائنس کے اندر اس کو پروف کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بس اپنی کچھ چیزیں تیہ کیوئیں باقی اثر دن دیٹ اور میرا جو ہے چونکہ میں ایک ایزا ریسرچر چونکہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کی تحریرات ٹھیک ہوں مرزا صاحب نے جو فہم اپنا دیا جو بیان کیا اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ان کی باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں اگر ان کی باتیں ہیں ان کے دلائل اگر وہ قرآن سے ڈیفرنٹ ہیں اور ان کی چیزیں اگر ان کی پریڈکشنز ثابت ہوتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب غلط ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی دوسری تو میرا خیال کوئی اور بات ہے نہیں آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتی ہیں یار مفتی صاحب نے سیکس ذا کی پتا امبشر صاحب نو نا سائنس ذا کی پتا رٹیا رٹائیاں کرنا نہیں یہ احمد بھائی آگئے ہم یار ایک بندہ بار کر لے اتنے بندوں سے تمہیں کیسے بات کروں گا نا ورڈ صاحب آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں میں ان کو تو فیل وقت تو ان کو کچھ بھی نہیں مانتا ہے میں ان کو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے مطلب یہ کہ مرزا تو شائع کوئی نہیں یہ نہیں نہیں وہ مرزا شائع کوئی نہیں ایسے بتمیزی میں نہیں کرتا مطلب مجھے بس مجھے اتنا پتا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ زلی اور بریوزی مذہبی بھی کچھ بھی نہیں بول ہوتا نا شائع کوئی نہیں یہ شائع کوئی نہیں ہے پتا نہیں یہ کیا اس کا کیا مطلب آپ کا نام کیا ہے میرا نام عویس ہے عویس صاحب اچھا مائک میوٹ کریں میں عرض کروں عویس بھائی آپ دنیا کے سب سے بڑے سائنس دانی کیوں نہ بن جائیں دنیا کے سب سے بڑے میتھامیٹکس کے ماہری کیوں نہ بن جائیں فیزکس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو جائیں آپ کو نوبل انامی کیوں نہ مل جائیں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ سارے علوم اور فنون جو ہے نا یہ ہیں مادے کے مادیت کے ایک لا ہے میٹل کے لا ہے غیب کے روحانیت کیا ابھی کوئی لا ہی نہیں ہے وہ میتھامیٹکس ہو وہ فیزکس ہو وہ کیمسٹری ہو وہ بیالوجی ہو وہ کمپیوٹر سائنسیز ہو وہ اس کے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں وہ کوئی قانون ابھی تک بننا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں ایک چیز یاد رکھئے گا موجزہ اور کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ محیر العقول اور محاد علی اگر نبی سے سردد ہو تو موجزہ اگر ولی سے سردد ہو تو اس کو کرامت کہتی ہے محیر العقول یعنی اقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز کو موجزہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا موجزہ ہے جو سائنس میں نہیں آسکتا سائنس اقل کے فیل کو کہتی ہے اقل جو کچھ کرتی ہے نا اس کو کہتے سائنس یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے یعنی دماغ میں جو کچھ آتا ہے دماغ کے اندر جو فیل ہوتا ہے جو سوچ و بیچار ہوتی ہے جو تفکر ہوتا ہے جو اس کے حصار میں آتا ہے جو اس کے احاتے میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سائنس جبکہ اقل کو حیرت میں ڈال لے گی وہ چیز جو عام انسانی طاقت سے باہر ہو عام انسانوں نہ کر سکے محلے عدیس کو کہتے ہیں تو موجزہ کو سائنس سے ثابت ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹیسٹی کیوں نہ ہو جائے وہ ثابتکار ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے آنے ہی نہیں دماغ میں تو آنے ہی نہیں اس نے نا موجزہ ہوتا ہی وہ اور جو چیز آ جائے دماغ میں تو پھر وہ موجزہ نہیں رہتی یہ یاد رکھئے گا اور اس کو کرامت بھی نہیں کہتے کیونکہ اب وہ دماغ کے اندر آگئی ہے نا کہ ایسا ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہوگا تو پھر ایسے ہوا ہوگا مولی صاحب اسلام علیکم مادرت دکھ آپ کو انٹرپ کرنا ایک منٹ جی بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی میر بننی فرمائیں یہ بڑی بد تحضیبی ہوتی ہے کہ گفت گو جا رہی ہے بیچ میں آکے بڑی بد تحضیبی ہے مولی صاحب سوری مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں ایک ربت کے ساتھ ایک گفت گو جا رہی ہوتی ہے اگلا بندہ بھی نہ بھول جاتا ہے ربت ہی بھول جاتا ہے کہ وہ کس ربت کے ساتھ ایک گفت گو کار رہا تھا اس کے ذہن کے اندر ایک ترتیب پائی ہوئی تھی کہ میں نے یہ بولنے پھر یہ بولنے پھر یہ بولنے جب بیچ میں آکے کوئی ٹوکتا ہے نا وہ سب ربت ٹوڑ جاتا ہے تو گزارے یہ ہے کہ موجزہ سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتا مراج شریف ہے حضور علیہ الصلاة والسلام کی درختوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلکی آنا پتھروں کا کلمہ پڑنا انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا چاند کے ٹکڑے ہونا پلٹے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا مردوں کو زندہ کرنا تو یہ جتنے بھی محالے عدی معاملہ یہ سائنس میں نہیں آتے انہیں سائنس سے ثابت ہو سکتے ہیں کیسے ثابت ہوں گے بھئی اگر تو ہو جائے سائنس سے ثابت پھر وہ موجزہ نہیں ہے وہ تو چونکہ ثابت ہو گیا نا وہ ثابت شدہ عمر ہے تو یاد رکھئے گا ملہ دین ان چیزوں کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں وہ اسلام کی اس فلسفی کو توڑ رہے ہیں اور ہمارے بولے بالے لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ تو اسلام دشمن ہے وہ کہتے ہیں یہ سائنس اس چیز کو مانتی ہے بھئی کیونکہ وہ اس بید کو پا چکے ہیں کہ موجزہ اور کرامت اس کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آئے تو لہٰذا اس کو سائنس کی گریفت میں لے کے آؤ کسی طریقے سے تاکہ ہم اسلام کو جھوٹا ثابت کریں کہ یہ دیکھو ہماری سائنس کہتی ہے یہ مانتی ہے اس چیز کو تو اس بات کو سمجھنے یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں اکم فرمایا تھا کہ تمہارا یہ شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے اس کے خطوات کے اوپر نہیں چلنا مسلمانوں یہ تمہیں انگلی پکڑ کے جتر بھی لے چلے نہیں چلنا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطان شیطان کے خطوات کے اوپر نہیں چلنا نہیں چلنا نہیں چلنا اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوُ مُبِين یہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے تو یہ شیطان ہمیں کان سے پکڑ کے وہ سائنس کے پیچھے چلا رہے ہیں چلتے جاؤ چلتے جاؤ ہم بھی وہ سائنٹیسٹ بن رہے ہیں نا چونکہ بھائی بڑے محقق اور بڑی بڑی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ وہ ہاں جی یہ کونسی جی آر ڈاکٹریٹ ہے تیری میاں تو نے تو اشر نشر کر دیا ہے اسلام کے کلیوں کو بگاڑ کے نکھ دیئے تو مسلم جو ہوتا ہے وہ شیطان کے خطوات کے اوپر نہیں چلتا کچھ بھی ہو جائے نہیں چلنا بھائی ہم کیوں چلیں تو یہ یہ یاد رکھیے گا یہ یاد رکھیے گا موجزات اور کرامات کو سائنس کی گریفت میں لارہے ہیں کون ملہدین ایتھییسٹ اسلام دشمن لوگ اور کچھ بولے بالے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو سائنس سے بھی ثابت ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں گیم کیا اور یہ ہے یہ شیطان مجسم ہمارے ساتھ کر کے رہے ہیں کون سی کھلوار کر رہے ہیں یہ تو ہمیں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ تو وہ اس سازش کو سمجھ ہی نہیں پائے کریں بات دیکھیں مفسی صاحب اپنے جو بات کی ہے میں اس کو سمجھ نہیں کی کوشش کر رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو سائنس سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جیسے اس کو دیکھنا چاہیے میں آپ سے ایک منٹ یا دو منٹ میں لوں گا ٹوٹل اور میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے گا اور مجھے بتا دیجئے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں اس کے بعد تو میں اپنے آپ کو اگر آپ کہیں گے کہ غلط ہیں تو میں چونکہ آپ ان لوگوں پر شمار ہے آپ کا کہ جس کو سننے کے بعد اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں میں میں جیسے بچمن میں سارے بچے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے بھی ویسے پڑھی ہے تو میرا اتفاق ہوا کہ مجھے مختلف جگہ پہ جاب کرنے کا موقع ملا تو میں کوریا کے اندر تھا اور وہاں پہ مجھے اکیلے رہنے کا بہت ٹائم ملا اور میں نے اپنے آپ کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر لوگ یہ بودھسٹ ہیں اور یہ جب میں ان کے ساتھ ٹیمپل پہ بھی گیا تو وہ میں نے جا کے دیکھا تو وہ جو لڑکی تھی وہ گٹنوں کے پال بیٹھی تو میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ ڈاکٹر تھی ہماری جو جس جگہ میں جوب کرتا تھا وہاں پہ وہ ہماری ہماری ٹیک کیئر کرتی تھی تو واپس آیا تو بس وہی سے میرے دماغ میں آیا کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ ایک اللہ ہے ہمارا اللہ سچ ہے حق پہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا تو یہ جو چیز ہے نا اس نے مجھے بہت پین پوائنٹس کی ہے میرے اندر تو مفتی صاحب میں جب واپس اپنے کمرے میں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم ملتا تھا چھے بجے جوب کے بعد فری ہو جاتا تھا تو رات پوری اپنے پاس ہی ہوتی تھی تو مجھے یہ پتا چلا میں نے چیزوں پہ نا مجھے آپ یہ سمجھ لیں جیسے انٹرنیشنل سپیس ٹیشنز ہیں علم فلکیات تو اس کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا شروع سے ہی بچپن سے تو میں نے جیسے جیسے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میری مجھے جیسے ہی میں نے آسمان کو دیکھنا شروع کیا ستاروں کو کہکشاہوں کو تو میری چیزیں میرے دماغ سے نا بالاتر ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے مطلب آپ چار سو کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کو سپیس ٹیشن ملنا شروع کر دیتا ہے آپ گریوٹی سے باہر نکل جاتے ہیں چار سو کلومیٹر اوپر جا کے اچھا وہاں جا آپ کے ایک سپیڈ ٹین کے مائل پر آور وہ آپ کے سٹلائٹ کی یا جو بھی آپ کا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے اس کی سپیڈ ہو جاتی ہے اچھا یہ قدرتی ہے وہ سپیڈ آپ کو ماں پہ کچھ نہیں کرنا پڑتا یہ اللہ نے وہ سپیڈ رکھی ہوئی ہے جب آپ گریوٹی سے باہر نکلتے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ چیزوں کی میں جب آسمان پہ میں نے چیزوں کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی نا ملہب آپ زمین پہ آ جائیں تو آپ اکسیجن دیکھ رہیں کہ اکسیجن جو ہے وہ ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن ہے سیونٹی ایٹس پرسنٹ جو کمبینیشن نائٹروجن ہے باقی جو ون پرسنٹ ہے وہ کمبینیشن آف گیسیز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بیلنس یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن جو ہے وہ بیس پرسنٹ پہ چلے جائے تو تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے میں نے ویسٹ ووٹر ٹیرمنٹ پلانٹ میں کام کیا تو وہ زمین کے اندر ہم لوگ جاتے تھے تو اکسیجن کا ہم لے جاتے تھے یہ ٹول ساتھ تو بیس پرسنٹ جیسی ہوتی تھی تو ہمارا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا تھا جہاں پہ اگر ہائٹ پہ کام کرتے اکسیجن کا اوزون لیئر زیادہ ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی ٹونٹی ٹو پرسنٹ جہاں پہ ہوتی تھی وہاں سے بھی سانس دی جاتا تھا تو اللہ نے جو جو چیز اس کائنات میں بنائی چرند پرند اکسیجن بیجوں سے چیزوں کا بننا ترہ ترہ کے اناج بیج تو مفتی صاحب یہ سب چیزیں مجھے کنفلکٹ پیدا کرتی تھی کہ کون ہے اس کا کریٹر کون ہے تو یہ سب چیزیں مجھے تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا بنانے والا ہے اتنی ایکوریسی اتنی ایکوریسی یہ کیسے ہو سکتی ہے تو میں پاگل ہو جاتا تھا میرے دماغ سردرد کرتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو میرے کولیکس ہیں ان کو بھی اللہ کا باتہ چلے تو میں ان چیزوں کو فائنڈ اوٹ کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ میں نے پوزیشن اس کو کہتے ہیں پوزیشن تھیورم آپ اوپر جو ہماری آئٹم جو بھی ہمارے سیارے موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوزیشن نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا انٹیگرل نکالنا مطلب ایک سائن آف سائیڈل ویو ہوتی ہے اس پر پوائنٹ کا جا کے انٹیگرل نکالتے ہیں اس میں اتنی ایک ریس ہی ہے اتنی خوبصورتی ہے کہ اس میں مطلب ایسی ایسا بیلنس ہے مفتی صاحب اس میں کہ کوئی بندہ نہ میں کہتا ہوں کہ مائنس ٹین ریس ٹو پاور ٹونٹی تھرٹی کے اوپر جا کے بھی اس کی غلطی نہیں نکال سکتا اتنا توازن ہے اتنا بیلنس ہے نا اس کے اندر پوزیشن کے اندر اور یہ کوئی بنانے والا میں نے اس دن سجدہ ریس ہو کر میں نے کہا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کون ہے کون ہے کوئی تو ہے جس نے اس کو create کیا ہے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے اور کون ہے مجھے نہیں پتا کلمہ تو میں نے پڑھا بچپنے وہ مجھے پتا ہے لیکن اب یہ چیزیں وہ تھی جو میری سمجھ سے بالاتر ہوگی تھیں کہ کوئی تو ہے جس نے اس کو create کیا ہے اچھا اس کے بعد اس chapter کو میں نے یہاں پر رکھ دیا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا چونکہ شروع سے سورہ سورہ رحمان بہت پسند تھی مجھے تو سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا ہے سورہ رحمان میں ایک بار آیا ہے جن میں انسان تو زمین کے کنارے سے نکل جاؤ لیکن زور کے سوا تو تم نکل سکتی نہیں ہو تو میں نے راکٹ کی ایکویشن پڑھنا راکٹ کی ایکویشن پڑھی اور جب میں نے دیکھا کہ چودہ سو سال پہلے یہ اس کتاب میں کیسے لکھا جا سکتا ہے کہ زمین کے کنارے سو کلومیٹر کے بعد زمین کے کنارے ختم ہو جاتے تو وہاں پہ جا کے جو اگر آپ راکٹ کی ایکویشن دیکھتے ہیں تو وہ اتنی کہ وہاں پہ آپ کو ایکسٹرا فورس لگانی پڑتی ہے تو سپیس میں جاتا ہے تو کون تھا جس کو پتا تھا کہ زمین کے کناروں سے نکلنے کے لیے ایکسٹرا فورس لگانی پڑتی ہے اچھا پھر میرا اور انٹرس بڑھا میں نے بگ بینگ تھیوری کو پڑھا قرآن میں دیکھا بگ بینگ تھیوری کے کیسے ارتقاء کیسے ہوا ارتقاء کا جیسے کھول کھول کے لئے بیان کیا پھر میں نے بچے کی پیدائش کو دیکھا خون کے لو تھڑے سے بچے کا پیدا ہونا دیکھا وائٹ سیلز وائٹ سیلز کے اندر سے وہ گندی چیزیں مطلب وہ آپ اسے کہتے ہیں وائٹ سیلز ان چیزوں کا خراج کرتا ہے جس کو گند کھا جاتا ہے اس کے ساتھ سے کرومو سومز کا بننا میوسیز کتاب ہے جس نے جس کے جو تمہاری اکل سے بالادر ہو گیا تھا اس کریٹر کا یہ ناوی تو پھر کیا ہوا پھر مجھے پتا چلا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا یہ حق اور سچ ہے اور یہ کوئی چیدہ چیدہ کوئی چھولہ ستارہ ایسی آیات تھیں جس کو پر میرا ایمان پکا ہوا اور پھر اس پوری کی پوری کتاب ہے میرا یقین پختہ ہو گیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ پوری کی پوری کتاب سچی ہے پھر اس کتاب سے مجھے پتا چلا کہ اللہ کون ہے کریٹر کون ہے اللہ حسمت کون ہے پھر مجھے اس کتاب کا اس کتاب کو لے کے آنے والا جس پہ آئی ہے تو ظاہری بات ہے کتاب کا وہ میسینجر تھا وہ میرا پیغمبر تھا پھر اس کے بارے میں پتا چلا تو میرا جو بلیو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ کنسیپچول ہے ایسے ایسے ہے تو آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے غلط ہے ویسے تو میرا بلیو ہے یہ ہے لیکن یہ میری پوری جو ہے اب آپ مجھے یہ بتاتیں اس کو پروشنی ڈال دیکھیں اگر یہ غلط ہے صحیح ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اچھا ما شاء اللہ اچھی بات بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے ویس میہ کہ آپ نے تو کر لی تحقیق یعنی آپ تحقیق کر کے ایک پکے مسلم بنے مسلم تو آپ پہلے بھی تھے لیکن تحقیق کر کے پکے مسلم بن گئے بہت اچھی بات بہت ہی اچھی بات لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے جو بغیر تحقیق کے ایمان لاتے ہیں کہ قرآن پاک ابھی ہم کھولتے ہیں تو ملتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے اور متاقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور متاقین کونے پانچ صفتیں اس نے بیان کی کونے پانچ صفتیں اس نے بیان کی کئی بھی پر ایمان لاتے ہیں تحقیق نہیں کوئی تحقیق نہیں بس سنا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے تو اس نے تسلیم کر لیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی تحقیق کی نہیں اس نے کوئی ریسرچ نہیں غیب کے اوپر چونکہ ایمان لیا نا فرمایا یہ ہے متاقین متاقی کی پہلی صفتی یہ ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لگتی ہیں اور ان کے لیے یہ کتاب پھر ہدایت کا باعث منتی ہے آپ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا کہ وہ کروڑوں عربوں زندہ مسلمان اور عربوں خربوں مردہ مسلمان جو چلے گئے ان کے ایمان کتنے قوی تھے کہ جو ایک بکریوں کو پالنے والا بکریوں چرانے والا وہ دودھ دوتا ہے بس اس کو اتنے ہی پتا جی میں نے دودھ دونے اس کو بیچ کے وہ اپنا گزارہ کرتے سو جاتے کھانا بھی نہ کھاتے سو جاتے پھر اٹھتے صبح پھر اس کا چارہ وغیرہ کارتے اس طرح سے اس ایک دیہاتی کی پوری زندگی گزری ہے کوئی تحقیق نہیں پینڈ کا ایک پینڈو کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ پانچ ٹیم نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی پوری زندگی وہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا اصل بات یہ تھی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لیا کوئی تحقیق نہیں کوئی ریسرچ نہیں کوئی تھیوری نہیں کوئی اس کو میتھامیٹکس کا نام تک نہیں پدا اس کو گنتی تک نہیں آتی دس تک گنتی شاید مشکل سے وہ بول سکے ہائے ان کو کہا تھا کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہاں غیب پر ایمان لانے کے بعد پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کیا تم مجھے ایمان نہیں رکھتا کہتا ہے نہیں میں مانتا ہوں کہ تو ہے لیکن مزید میرا ایمان پختہ ہو جائے گا تو پھر اللہ وہ کہنے لگا نہیں تو نہیں مجھے دیکھ سکتا میں پہاڑ کے اوپر تجلی کرتا ہوں اگر یہ سلامت رہا تو پتا چل جائے گا تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ اپنے ایمان کی حرارت کی بنا پر وہ تجلی دیکھنا چاہتا ہے تجلی کا متمنی ہوتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس مسلم کو پھر دکھاتا ہے وہ اس کو پھر پڑھاتا ہے سائنس پڑھاتا ہے میتھامیٹکس پڑھاتا ہے اس کو کمیسٹری پڑھاتا ہے فیزکس پڑھاتا ہے بیالوجی پڑھاتا ہے وہ وہ گس جاتا ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر گس جاتا ہے وہ تو دل کے اندر گس جاتا ہے اندر جا کے وہ چھوٹی چھوٹی شریعانوں تک بھی گین لیتا کتنی شریعان ہے اس کی وہ باڈی کے ایک ایک ذرے کے اس کے سامنے متجلہ ہو جاتی ہے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے وہ پھر افلاق کی طرف نکلتا ہے تو سارے افلاق کے ستاروں کو گن لیتا ہے وہ گنوانے والی ذات تو وہ ہی ہے وہ پڑھانے والی سکھانے والی ذات تو وہ اب اس مقام پر جا کر اس کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے اتنا قوی ہو جاتا عام انسان کا ایمان شاید اتنا قوی نہ ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے مخالف ہوتا ہونا جو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقت کا ولی ہوتا گوس ہوتا کتب ہوتا عبدال ہوتا اور ولایت کے آلہ مراتب کے اوپر وہ فائز ہوتا وہ سائنٹسٹ لیکن ہوتا الٹ ہے وہ انکار ہی کر بیٹھتا ہے کریئٹر سے وہ کہتا ہے کریئٹر ہی کون یہ تو کائنات خود ہی چل رہی ہے نظام خود ہی چل رہی جب ہر چیز متجلہ ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور فلاک کے اندر گس جاتا ہے سمندر کی تہہوں کے اندر گوتا زن ہو جاتا ہے انسان کی بڑی کے اندر گس جاتا ہے تو وہ انکاری کر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ کوئی الہ ہے این تو یہ اصل میں تاریخ پڑھیں تو یہ تھا وہ اولیاء اللہ کے جو مقاشفات الہامات کہ ان کو یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں ان کو یہ ہر چیز پتا ہوتی ہے یہ روحانی چیزیں جو سائنس دان اتنی وہ پچاس ساٹھ سال لگا کے عربوں کھربور پیا لگا کے سائنٹسٹ بنتا ہے اور وہ بعد میں جا کے سیکھتا ہے تو اس اللہ کے ولی کو وہ مسلح پر بیٹھنے والا تصوی پکڑنے والا اس کو پہلی دکھا دی جاتی ہے ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے اس کے سامنے پرتے اٹھ جاتی ہیں تو وہ ہے نا ایک ڈراما بھی اس کے اوپر لکھا تھا بچپن میں ہم نے دیکھا تھا یار بڑا سونا نام تھا اس کا پرانا ڈراما وہ نہیں تھے یار وہ ایک مرد اور عورت عدیب ہیں بڑے گزرے کوئی نام آتا کسی دوست کو نام ہی بھول گیا بانو کدسیہ کے شوہر آچھا ان کا نام تھا مفصل ہے کیا نام ان کا وہ عدیب ہے اشفاق احمد صاحب رائٹر ہے اس ڈرامے کے من چلے کا سودہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ دیکھ سیم یہی بات ہے وہ یہی وہ سائنس اور روحانیت اس کے اوپر وہ ڈراما ہے میں کہتا وہ ایک ڈراما دیکھ لیں ہر چیز سمجھ کے آ جاتی ہے اور ہم ایسے زبوردست طریقے سے اس کو سمجھ آیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ سائنس تو سائنس تو بندے کو ولی بنانے کے لیے یار بندہ ولی بن جاتا ہے جب سب کچھ دیکھ لیتا تھا وہ تو ولی بن جائے وہ تو پھر ہر چیز کے اوپر جب اس کو علم ملتا وہ کہتا ہے سبحان اللہ اللہ تجھے پاکی ہے اللہ تو اتنا عظیم اتنا عظیم ایک گندہ نتوہ مردو زن کا وہ جب ایسے ملتے اس کے اندر سے صرف ایک سپرم آپس میں ملاقات کرتے حالانکہ لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور وہ اس سپرم کو کس نے بتایا کہ اس شریعان سے تم نے جانا ہے یہ رست ہے تمہارا یہ گلی ہے اس گلی سے ہو کہ اس گھر میں گسن ہے تم نے ابھی تو اس میں جان پڑی نہیں ہے اس سپرم کو کس نے بتا دیا وہ بے جان ہے پھر وہ جناب آپ کو پتا ہے وہ مدگا جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے دل بناتا ہے لا دل سب سے پہلے دل تو وہ دل دڑکتا ہے ایسے تین مہینوں کے بعد عورت کو بھی پیٹ کے اوپر آتھ رکھے نا تو دل کی دڑکن محسوس ہوتی سب سے پہلے دل بنتا ہے ہماری باڈی کے اندر سب سے پہلے دل بنتا ہے اس نے یہی تو کہا تھا اپنے اوپر گھورو خوز کر تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہا ادھر کی ادھر کی اپنی ذات کے اندر گس جا اپنے من میں کھو جا پا جا سراغ زندگی اس میں جناب وہ گوشت بناتا ہے پوست بناتا ہے ہڈیاں بناتا smash تمہارے دل کو لگ کرتا ہے تمہارے جگر کو لگ کرتا ہے تمہارے میدے کو لگ کرتا ہے تمہارے تمہارے خون کو ألغ کرتا ہے تمہارے سودہ کو بناتا سفرہ بناتا ہے بلگم بناتا ہے تمہارا دماغ بناتا ہے دو آنکھیں نکالتا ہے دو کان نکالتا ہے دو بازو نکالتا ہے دو ٹانگیں بناتا ہے اوپر خال چڑھاتا ہے اس کے اندر مختلی نظام چلاتا ہے نظام تنفس لگ گئے نظام تولید لگ گئے نظام انہزام لگ گئے اوے اوے پوری کائنات تو یا تیرے اندر سمائی ہے تو گوھر تو کر رہے اب جب اس کو ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا نا تو اس نے انکاری کر دی اس نے کہا لا الہ لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں میں نہیں کسی کو مانتا اب اس مقام پر پہنچ کے تو اس کو وہ بنتا ہے ولی کہ جب سب چیز کے پردے اٹھ جاتے ہیں اس کو علم مل جاتے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ پھر وہ کہتا ہے اللہ اللہ کوئی خدا نہیں ہے مگر یا اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو ایک اور ڈرامہ ہے وہ ترکیوں نے بنایا ہے نام اس کا رکھا ہے راہِ عشق یہ بھی لازمی دیکھئے بھائی یونس ایمرے کا ڈرامہ یہ دو ڈرامے دیکھیں من چلے کا سودہ اور راہِ عشق میں کہتا ہوں آپ انسان نہ بن گئے تو مجھے کہنا لیکن پورا دیکھ لیجئے گا جیسے تو پتہ نہیں قرآن دیس تو تمہیں شاید سمجھ نہیں آئی چلو ٹکنالوجی کوئی بروے کار لا کے تم سمجھ لو کوئی چیز وہ تمہارے سمجھانے کا انتظام اس نے کر دی ہے اس سوشل میڈیا کی اوپری کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو سبق دینے کے مختلف اس کے اسباب ہیں وہ مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی مخلوق کی اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے ان کو پڑھاتا ہے ان کو سکھاتا ہے ان کو علم دیتا ہے تو سوشل میڈیا پہ اس نے انتظام کر دیا تم لوگوں کا جی آہ بات طویل ہو گئی ہے مجھے اجازت دیں بھائی آہ نو ورڈ ویس بھائی بہو شکریہ بھائی آپ کا آپ نے تو ہمارا بھی ایمان تازہ کر دی ہے میں کہتا ہوں مزہ آگیا مجھے تو بہت ہی لطف ہے کیونکہ میں کسی اور وکری ٹائپ کی آدمی ہوں تو میں ان چیزوں کو کسی اور ذاویہ سے لیتا ہوں تو مجھے تو بڑا لطف ہے اور کسی کو کوئی لطف آیا ہے یا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن آپ کی گفتگو کے ذریعے سے میرے ایمان اور پختہ اور پختہ اور پختہ ہو گیا سبحاناً رب رکھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب بہت مزہ آیا قسم سے یہ گفتگو سہنکار نوارڈ ٹو ڈسکرائب بھئی آپ نے کیا بلیک ہولز پر ڈسٹیڈی کی ہے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں